پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کے ویژن کے حساب سے اور صدار عثمان بزار صاحب کی رینمائی میں ہم لوگوں نے یہ ایک پروجیکٹ لانچ کرنے کی تیاری کی ہے جو پچاس لاکھ گھر کی تعمیر کا منصوبہ اور جو ایک بیڑا لیا تھا خان صاحب نے اپنے سر پہ کہ ہم بنائیں گے یہاں پہ جو ہر بندے کو افورڈیبیلٹی کے حساب سے مل سکے یہ اس کی آپ سمجھ لیں انشاءاللہ پہلی انٹ اور پہلی بنیاد ہے اس کے کہہ پیچھے ایک بہت کمپریہنسیو ڈیٹیلڈ بزنس موڈل بنایا گیا جس موڈل کے تحت اس کو لے کے آگے چلا جا رہا ہے اس موڈل میں ہمارے ساتھ اس میں آپ سمجھیں ایک جوائن ونچر اگریمنٹ ہو گیا ہے نیا پاکستان ہاؤزنگ انڈیویلپمنٹ آثورٹی کا جو اس میں آنے والے لوگوں کو تین لاکھ روپے تک کی سبسیڈی پروائیڈ کریں گے اور پھر بینکوں کے تھوڑ جس میں بینکوں پنجاب سے ہمارا اگریمنٹ ہو جا رہا ہے جس کے اندر بینک جو ہوں گے وہ ان سب لوگوں کی اسلامی فائننسنگ کی بندوبست کر کے بھی دیں گے اس موڈل کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے سٹپ پہ جو ہم چار ہزار اپارٹمنٹ دے رہے ہیں یہ ساڑھے چھ سو سکوائر فیٹ کی اپارٹمنٹس ہیں ان اپارٹمنٹس کے اندر دو بیڈروم ہوں گے ایک کچن ہوگا ایک چھوٹا لاؤنج ہوگا ایک بیلکنی ہوگی ایک اٹیچ پاتھ روم ہے بیڈروم کے ساتھ ایک ڈیٹیچ پاتھ روم ہے اس طرح سے دیا جا رہا ہے اس کے اندر یہ پورا کا پورا ایک ایریا ہے ساڑھے آٹھ ہزار کنال کا موزہ حلوکی جو ہمارے یہاں پہ رنگ روڈ کے لیفٹ رائٹ آتا ہے اس ایریا میں اس موزہ حلوکی کے ایریا ہے کہ آپ پورا ایک ماسٹر پلان ڈیزائن کیا گیا ہے ہر اپارٹمنٹ بیلڈنگ کے باہر ان کا اپنا پارک ہوگا ووکنگ کی یہاں پہ پروپر فسیلیٹی اویلبل ہوگی آپ کی یہاں پہ سیوریچ بجلی گیس پانی ٹریٹمنٹ پلانٹ گریٹ سٹیشن سب لگائے جائیں گے پروپر طریقے سے اس ایریا کی چار دیواری ہوگی تاکہ اس کی سیکیورٹی بھی پوری انشور کی جائے تو ہر انسان کی جو بیسک ضروریات ہوتی ہیں وہ یہاں پہ اویلبل ہوگی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ ایک جگہ چلا گیا ہے جہاں پہ سیوریچ کی اطلائی نینی دلی بھی اور وہ ہڈیاں مار کے نکالی جاتی ہیں سیوریچ ساری جہاں پہ گاؤں دھی ہاتھوں میں ملتی ہیں نہیں ایک اچھے طریقے کی رسپیکٹیبل لیونگ کی ایک کمیونٹی بلڈ کرنے کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے اب اس کے اندر جو اسپیشیالٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی قیمت کا ہم نے تقنینا لگایا ہے کہ اپروکسیمیٹلی یہ ستائیس لاکھ روپے کے قریب ہوئے گا جو امپورٹن بات سمجھنے والی یہ ہے کہ ہم نے موڈل ایسا ڈیزائن کیا اس کا جس میں ایک عام بندہ اس موڈل پہ جو کولیفائی کر کے آ جائے گا وہ صرف اس کی دس پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ ہمیں دے گا جو کہ دو لاکھ ستر ہزار روپے ہیں اس کے بعد اس نے اگلے ڈیڑھ سال تک کوئی قسط نہیں دینی ڈیڑھ سال تک ہم نے اس کی کنسٹرکشن ختم کرنی کنسٹرکشن ختم کرنے کے بعد چابی جب اس بندے کو ملے گی اور وہ گھر میں رہے گا تو رہنے کے بعد وہ اپنی بینک کو اسلامی مارڈگیج فائنانسنگ کی جو کسطیں وہ ادا کرے گا جتنی ادا کرتا جائے گا اتنی ملکیت رچا جائے گا اور وہ کس جو ہے وہ سائز بھی اتنی چھوٹی ہے وہ ایسی ہو جائے گی جیسے آپ کے گھر کا رنٹ دیتے ہیں تو اس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی تنخواہ میں سے جو رنٹ کے پیسے دیتا ہے اور ملکیت پھر بھی اپنی نہیں بناتا اور وہ رنٹ کا پیسہ ایک بڑے لینڈلوڈز کے پاس آم طور پر جا رہا ہوتا ہے یہاں پہ وہی رنٹ کے پیسے سے وہ اپنی ملکیت گین کر رہا ہوں گا تو یہ ایک موڈل بہت ویل سوچ سمجھ کے تحت بنایا گیا کہ کس طرح سے لوگوں کے لیے آسانی ہو اس میں سٹیٹ بینک نے بھی بڑا رول اپنا ادا کیا جن نے جا کے بقائدہ فائنانسنگ کی آپشنز پر کام کیا جس میں پہلے پانچ سال کی جو کرزے کی سودھ ہے وہ پانچ پرشنڈ پر ہے اگلے پانچ سال سات پرشنڈ پر ہے پھر اگلے دس سال کا فری فلوٹنگ ہے اگر آپ کرنا چاہے تو دس سے بیس سال تک کی فائنانسنگ آپشنز ہے بسیگلی یہ دی جائیں امپورٹن بات یہ بھی ہے کہ جب آپ کوئی اس میں چیز کو گورنمنٹ سے ایک گرانٹ لیا ہو ہے وہ تین لاکھ روپے کی سبشیڈی دے رہی ہے تو بیسکلی پہلے گوپے پیسے پانچ ستر مل رہے ہیں اس پانچ ستر میں سے تین لاکھ روپے آپ کو نیا پاکستان ہاؤزنگ ڈیولپنٹ آثورٹی دے رہی ہے لڈی اے کے ساتھ جوئنڈ وینچر کر کے اس میں تو اس طریقے سے یہ بات آگے بڑھ رہی ہے حکومت پنجاب نے اس میں خاص طور پر اپنی طرف سے ابھی لاس میٹنگ مجھے پروجیک اپروف کی ہے تو انہیں ایک کوٹہ چھوٹا سا جنرلسٹ کے لیے اور لائرز کے لیے بھی ایڈ کی ہے کیونکہ عام طور پر ان کا کبھی کہیں کوٹہ رکھا نہیں چاہتا تھا تو ان کو بھی ایڈ کی ہے حکومت پنجاب نے صداعہ اسمان بھوزار صاحب کی قیادت میں جو کبھی نہ کا اجلاس تھا وہاں پر اس کو بھی لے کے آگے چلا جا رہا ہے اس میں گورنمنٹ سرونٹس کی بھی کوٹے رکھے گئے ہیں اور اس کے اندر الگ سے زیادہ بڑا کوٹہ جو ہے وہ پبلک ایڈ لارچ کا ہے جو بیسکلی نیفڈا کے ساتھ آج سے آٹھ نو مہینے پہلے آپ دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ایٹیزمنٹس آئی تھی جس میں اپلیکیشنز لیں گئی تھی ان اپلیکیشنز کو سکرین کیا جا رہا ہے بینکوں کے ساتھ کیسے بہتر کرنا تو ان کو کیونکہ وہ پہلے آئے تھے ہم ان کو ساتھ پرائیورٹی ملا کے پہلے دے رہے ہیں ایک بات اور اس پر پتا ہونا چاہیے عوام کو کہ جو ہم اس پروجیک کے اندر پیسے لگائیں گے اس کے لیے الڈی اے نے اولیڈی فیصلہ کر لیے کہ ہمیں ایک ایسکرو اکاؤنٹ کھولیں گے ایسکرو اکاؤنٹ کیا چیز ہوتی ہے جی ایسکرو اکاؤنٹ ایک ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کو ایک سپیسفک کام کے لیے بنایا جاتا ہے جو اس علاوہ اس کے علاوہ کسی کام پر استعمال نہیں ہوگا مقصد یہ تھا کہ ٹرانسپیرنسی بھی رہے مقصد یہ تھا کہ اگر ہم کل یہاں پہ ہے کے نہیں ہے سب جو بھی آتے ہیں ان کو پتا ہو کہ اس اکاؤنٹ کا پیسہ اسی کام کے لیے لگ سکتا ہے اس کے علاوہ کسی کام کے لیے نہیں اس پیسے کو کوئی الڈی اے کا بندہ ادھر ادھر نہیں لگا سکتا تو اس اکاؤنٹ میں پیسہ ہر وہ پیسہ آئے گا جو اس پروجیکٹ سے لیٹڈ ہے اور اس پروجیکٹ سے لیٹڈ ساری پیمنٹ بھی اسی اکاؤنٹ سے ہوئیں گی تو ایک ٹرانسپیرنسی کا میکنزم ہم نے اس اکاؤنٹ کے تھوڑی اس کے اندر بلٹ کی ہے تاکہ کسی کو کبھی اس بات پہ اعتراض نہ رہے ٹرینڈرنگ کا پروسس ہمارا شروع ہو چکا ہے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا افتتہ بھی کر دیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ گراؤن بھی ہم تیزی سے کام شروع کریں گے ہماری پوری یہ دل سے خواہش ہے کہ عوام کی دعائیں ہوں کہ ہم اس پروجیکٹ کو وقت پہ کمپلین بھی کر سکیں اور ہماری دعا اور سپورٹ بھی چاہیے کہ یہ پروجیکٹ اس طرح کے اور بنانے میں ہم کامیاب ہو سکے